اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے گرد و نواہ میں جو بڑے بڑے سنم قدے تھے ان کو تباہ و برباد کرنے اور ان کے بتوں کو پارا پارا کرنے کے لیے مختلف ٹولیوں میں دستے روانہ کیے حضرت خالد بن ولید کو ان کے سنم اکبر عزہ کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے روانہ فرمایا یہ بدھ جو ہے نخلا کے مقام پر ایک مکان تھا جس پر تین کھجور کے درخت اگے ہوئے تھے قریش بنو کنانا اور مدر کے قبائل اس کی پوجہ کیا کرتے تھے اور اس کے اسطحان کا متولی جو ہے نا وہ بنو سلیم قبیلے کا ایک خاندان بنو شیبان تھا جب عزہ کے پہرداروں کو اطلاع ملی کہ حضرت خالد بن ولید اپنے مجاہدوں سمیت عزہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے بڑھتے چلے آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا اس نے اپنی تلوار عزہ کی گردن میں آویزہ کر دی پھر وہاں سے تیجی سے بھاگا تاکہ پہاڑ کے کسی غار میں جا کر پناہ لے لے وہ بھاگتا جا رہا تھا اور اپنی طرف سے اشعار گنگنا رہا تھا کہ اے عزہ اس تلوار سے خالد پر ایسا بھرپور وار کر جو خطا نہ ہو آج اپنے چہرے سے نقاب الٹ دے اور اپنی آستینیں چڑھا دے تو اے عزہ اگر تم اس شخص خالد کو اس دفعہ قتل نہیں کرو گے تو ساری گناہ کا بوچ تمہاری گردن پر ہوگا جب خالد وہاں پہنچے تو اس مکان کو گرا دیا اس کے بعد لوٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی حضور نے پوچھا کیا کوئی چیز تم نے دیکھی عرص کیا یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں دیکھی حضور نے حضرت خالد کو فرمایا تم نے کچھ نہیں کیا پھر لوٹ کر وہاں جاؤ اور مقصد کی تکمیل کرو جب آپ وہاں پہنچے تو اس کوٹھے سے ایک سیاہ فام عورت جس نے اپنے بال بکھیرے ہوئے تھے نکلی وہ وابیلا کر رہی تھی حضرت خالد نے اس پر اپنی تلوار بلند کی اور یہ شیر کہتے ہوئے اس پر تلوار کا وار کر کے اس کا کان تمام کر دیا کہ یا عزہ کفرانکی لا سبحانکی اے عزہ میں تیرا انگار کرتا ہوں میں تیری پاکی بیان نہیں کرتا انی رأیت اللہ قد امانکی میں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ نے تجھے ذریل و خور کر دیا ہے پھر آپ نے اس مکان کو کھندرات میں تبدیل کر دیا اور اس میں جو قیمتی اموال تھے وہ لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ بیان کیا فرمایا تلک العزہ ولا تعبد ابدا یہی عزہ تھی اب کبھی بھی اس کی پرستش نہیں کی جائے گی یہ واقعہ جو ہے وہ پچیس رمضان المبارک کو پیش آیا اسی طرح حضرت عمر ابن العاس کی سواع کی طرف روانگی ہوئی سواع جو ہے وہ خزیل قبیلے کا بدھ تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے حضرت عمر ابن العاس کو روانہ کیا حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں اس سواع نامی بدھ کے پاس پہنچا تو اس وقت اس کے پاس ایک خادم بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھ سے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے میں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا میں اس بدھ کو گرا کر پیوند خاک کرتوں اس نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے میں نے پوچھا کیوں اس نے کہا کہ یہ بدھ اپنا دفاع خود کرے گا میں نے اسے جڑکتے ہوئے کہا ارے نادان آدمی ابھی تک تم باطل عقیدے پر رڑے ہوئے ہوں تیرا خانہ خراب کیا یہ کچھ سنتا ہے کچھ دیکھتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا پھر میں اس بدھ کے اور زیادہ قریب ہوا اور میں نے اس پر وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کے معبد کو گرا دے اور جہاں یہ اپنے قیمتی اموال رکھتے ہیں وہ نکال لیں لیکن وہ معبد بالکل خالی تھا وہاں کچھ بھی نہ تھا میں نے سوا کے خادم سے کہا کہ اب تم نے دیکھا تمہارے اس جھوٹے خدا کا کیا انجام ہوا اور وہ فوراں بولا اسلمتو لیلہ رب العالمین اچھا منات مشلل کے مقام پر ان کا ایک بہت بڑا اور غصان کے قبائل اس کی پوجہ کیا کرتے تھے حضور نے سعید بن زید الاشحلی کو بیس سواروں کے ساتھ روانہ فرمایا کہ منات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس کے پاس بھی ایک خادم موجود تھا اس نے حضرت سعید سے پوچھا آپ کیسے آئے آپ نے فرمایا میں تمہارے اس جھوٹے خدا کو گرانے کے لیے آیا اس نے کہا تم جانو اور وہ جانے میں بیج میں نہیں آوں گا چنانچہ وہ ایک طرف کو ہوگی حضرت سعید چل کر منات کے طرف گئے وہاں سے ایک عوریہ عورت نکلی جو سیاہ فام تھی اس کے سر کے بال بکھ رہے ہوئے تھے اور وہ واویلہ کر رہی تھی اور سینہ کو بھی کر رہی تھی اس کے نوکر نے کہا اے منات یہ ہے تیرے نافرمان حضرت سعید نے اس عورت پر وار کیا اس کو قتل کر دیا پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بد کے پاس آئے اور اس کو گرا کر پیوند خاک کر دیا اس کے مخزن سے بھی کوئی قیمتی چیز دستیاب نہیں ہوئی فرمان رسالت کی تعمیل کرنے کے لیے ایک بعد حضرت سعید واپس آئے اور اس دن رمضان المبارک کی چوبیس تاریخ تھی